موسیقی 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 تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں جی یہ تقریباً بادام ہم نے ڈال کے پانچ منٹ اس کو بھی روست کر لینا ہے کیونکہ روست بادام کو بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں جی تو بادام آپ نے اپنے کارڈنگ لے لینے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیجئے گا ویسے میں نے ون پیالی چھوٹی والی ڈال دی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے بھون رہے ہیں اچھی طرح سے تو یہ تقریباً ہمارے ڈن ہو گئے ہیں بس اب میں فلیم بند کر دوں گی اسے تھنڈا ہونے دوں گی چلیں جی یہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے اسے سے گرائنڈ کر لیا ہے تو ہمیں ایک کپ چاہیے تو میں نے ایک کپ بیٹر نکال دیا اس کا اور باقی میں نے کسی کانچ کے جار میں ڈال کے اس کو میں نے فریز کر لینا ہے مطلب فریج میں رکھ لینا ہے تو جب میرے مہمان آئے ہیں بس یہ میں نکالوں گی اور منالوں گی بہت زبردست بنتی ہے یہ بھی تو یہ دیکھیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہ میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے عام جو گھر والا دودھ ہے اس کے اندر میں نے زافرنڈ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی تو مجھے زافرنڈ کم لگا تھوڑا سا میں نے اور ڈال دیا اس کے اندر تو ہاف کپ چینی لیے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں دو چمچ میں نے دیسی گھی کے لیے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا دیسی گھی میں بنائیں کیونکہ دیسی گھی سے بہت زبردست فلیور آتا ہے اس کا چلیں جی اس میں ہم نے اپنا جو پیسا ہوا بیکٹر ہے مونگ دال بادام کے ہلوے کا وہ ہم نے شامل کر دیا اس کے اندر تو اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ آئل اور بھی یوز کر سکتے ہیں سواری دیسی گھی اور بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا دیسی گھی تو میں نے اور تھوڑا سٹال لی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی کتنی خوبصورت لکا رہی ہے تو اس کو آپ نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا مطلب وہ جو بلیکش ٹون میں نہیں لے کے جانا یہ دیکھیں جی زبردست سا یہ دیکھیں ہمارا یہ بھون رہا ہے تو فلیم آپ نے بس نارمل میڈیم کر لینی ہے اس میں تو یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی آلماسٹ یہ ہمارا ڈن ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دیکھیں یہ میں فوکس کر کے دکھاتی ہوں کتنی خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے دودھ زافرن والا رکھا ہوا تھا وہ شامل کر دیں گے اس میں اور فلیم کو تھوڑا سا ہم میڈیم کر دیں گے بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ سلو تو یہ دیکھیں جی اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے جیسے جیسے آپ مکس کریں گے تو اس کی دیکھیں لوک اور اس کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں جی کتنا ماشاءاللہ پیارا اس کا کلر اور اس کا یہ دیکھیں جی آ رہا ہے سارا کچھ تو یہ اپنے عید پہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے بچوں کو بھڑوں کو بزرگوں کو سب کو بنا کے کلانے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ زبردستہ ہمارا دیکھیں جی بان رہا ہے تو اس سٹیج میں بھی اگر آپ کو تھوڑا سا دیسی کی کم لگے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا دیکھیں اس کا آ رہا ہے اور یہ اگر آپ نے بیٹر تیار کر کے فریج میں رکھا ہو تو یقین منہیں صرف پانچ منٹ میں آپ کا زبردست سا بادام مونک دال کا حلوہ تیار ہو جائے گا چلیں جی مجھے اس میں دیسی کی کم لگ رہا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لی ہے یہ ہمارا تقریباً آل موسک دن ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر اور کتنی اچھی اس کی لکا گئی ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اس کا کلر ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ چینی کا تو ویورز آپ لوگ چینی اپنے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت زیادہ پرفیکٹ لگی تھی نہ بہت زیادہ تیز تھی نہ بہت زیادہ کم تھی تو کیونکہ بہت زیادہ مٹھا بھی اچھا نہیں لگتا ہے بہت زیادہ بھی مطلب نارمل ہونی چاہیے ہر چیز تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ لوگوں کو اگر کم لگے تو آپ اپنے کارڈنگ اور چینی ایڈ کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو بھی ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے اس کو پکنے دیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا اچھا دیکھیں جی اس کی آ رہی ہے لوگ اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون الائچی پورڈر یہ دیکھیں جی تو بس اس سے دو سے پتین منٹ ہم نے اور کرنا ہے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں جی اس کا آئل دیکھیں ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت پین نے چھوڑ دیا ہے اس کو آئل کو تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کمنٹس میں آپ کو یہ کیسا لگا ہے تو ماشاء اللہ دیکھیں جی اوپر گانشنگ بدانکی کر دیں اللہ حافظ موسیقی